بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی ہاں ویورز آج میں آپ کے لیے جو ہے ایم جی جی ٹی یعنی ایم جی فائف کے فرس لک ریویو کے ساتھ جو ہے حاضر ہوا ہوں ایم جی ایچ ایس کی شاندار کامیابی کے بعد ایم جی نے جو ہے اپنے سیڈان کا جو ہے ایک ٹیسٹ یونٹ پاکستان میں درامت کیا ہے ویورز یہ گاڑی جو ہے پاکستان میں ہونڈا سیوک، ٹیوٹا کرولا اور ہونڈائی لنٹرا کے مقابلے میں جو ہے لانچ ہونے جا رہی ہے ویورز گاڑی کے بارے میں مزید ڈیٹیل دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور سات لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پرس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کارز سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا محصول ہوتی رہیں تو ویورز چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے ویورز گاڑی ایم جی فائف جو ہے اس کے اگر انجن کی بات کی جائے تو ویورز یہ گاڑی جو ہے دو انجن آپشنز میں جو ہے پاکستان میں دستیاب ہوگی نمبر ون جو ہے ون پنٹ فائف ٹربو چارج انجن کے ساتھ ہوگی اور نمبر ٹو جو ہے ون پنٹ فائف نیچرل ایسپیریٹڈ انجن کے ساتھ ہوگی ویورز جو یونٹ پاکستان میں درامت کیا گیا ہے یہ ون پنٹ فائف نیچرل ایسپیریٹڈ انجن کے ساتھ ہے ویورز اس میں جو ہے آپ کو تین ڈیفرنٹ ویرینٹ دیکھنے کو مل جائیں گے نمبر ون بیس نمبر ٹو میڈ اور نمبر ٹری ٹاپ ویورز یہ گاڑی جو ہے ویورز میڈ ویرینٹ کے ساتھ جو ہے پاکستان میں لائے گئی ہے ویورز گاڑی اگر فرنٹ لک کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو فرنٹ لک ہے انتہائی اگریسیو اور سپورٹی قسم کا لک ہے ویورز گاڑی کا اگر فرنٹ بے باقی چیزوں کی بات کی جائے تو گاڑی کے جو فرنٹ ہے اس میں آپ کو جو ایک گرل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ڈارگ رے اور پیانو بلیک کلر میں ہے اس کے علاوہ گاڑی کی جو فرنٹ کرل ہے اس میں آپ کو ایم جی کی بیجنگ اور فرنٹ کیمرہ جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا گاڑی کا جو فرنٹ لیپ ہے یہ کاربن فائبر سے بنایا گیا ہے ویورز اوارال گاڑی کا جو اکسٹیئر لک ہے گاڑی کا جو اکسٹیئر ہے فرنٹ جو گاڑی کا اکسٹیئر ہے یہ آپ کو مسیراتی کارٹر پورٹ سے جو ہے کافی ملتا جلتا دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی کا جو فرنٹ لک ہے یہ آپ کو مسیراتی کارٹر پورٹ سے جو ہے دیکھنے کو کافی ملتا جلتا ہے ویورز اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہیڈ لائٹس کی بات کیجئے تو گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں اس میں آپ کو جو ہے ویورز ڈی آر ایل کے ساتھ جو ہے واضح طور پر ایل ایڈ ہیڈ لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ ویورز بہت اگریسیف قسم کی لک دیتی ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے اگر سائڈ پروفائل کی بات کیجئے گاڑی کے اگر سائڈ لک کو دیکھا گیا تو گاڑی کی جو سائڈ لک ہے ویورز اس میں جو سب سے پہلی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس کے 60 انچ کے الائوئی ویلز ہیں جی ہاں مویورز گاڑی میں 60 انچ کے الائوئی ویلز دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کی جو سائیڈ لک ہے یہ آپ کو جو ہے ہونڈا سیوک کی دسویں جنریشن سے کافی جو ہے ملتی جورتی دیکھنے کو ملتی ہے گیورز ان دونوں میں جو ہے صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہونڈا سیوک کی جو کار ہے وہ اس سے لیندھ میں کم ہے یہ ایم جی فائف جو ہے گاڑی کی جو ایم جی فائف کی لیندھ ہے یہ اس سے تھوڑی زیادہ ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر بیک لک کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو بیک لک ہے یہ اپنے فرنٹ لک سے کافی زیادہ خوبصورت ہے ویورز گاڑی کی جو back look ہے یہ آپ کو مرسیڈی سی کلاس w205 کی طرح جو ہے اس کی شکل میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کی جو ویورز گاڑی کے اگر back lights کی بات کی جو گاڑی کی جو back lights ہے یہ آپ کو جو ہے لعوہ LED back lights میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ گاڑی میں جو ہے diffuse bumpers اور bumper reflectors جو ہے دیکھنے کو مل جاتی ہیں گاڑی کے bumpers پہ آپ کو جو ہے parking sensor with back cam وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر بیک ٹرنک کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو بیک ٹرنک ہے اس میں بھی آپ کو ٹھیک تھاک سپیس دیکھنے کو مل جاتی ہے ویورز اب اگر گاڑی کے انٹیئر کی بات کی جائے تو پرسنلی طور پر مجھے گاڑی کا جو انٹیئر ہے اپنے ایکسٹیئر سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے جی اگر گاڑی کا جو انٹیئر ہے یہ گاڑی کے جو ایکسٹیئر ہے اس سے زیادہ سپورٹی اور اگریسیف قسم کی لک دیتا ہے گاڑی کے انٹیئر میں آپ کو جو سب سے پہلی چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس کا سپیڈو میٹر ہے جو کہ مکمل طور پر ایل ایڈی ہے ویورز گاڑی کا جو سپیڈو میٹر ہے اس پہ آپ کو تمام طرح ضروری معلومات دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسا کہ ٹائر پریشر فیول لیوریج اور ٹرپ یہ تمام چیزیں آپ کو سپیڈو میٹر پہ ہی دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اگر گاڑی اگر اب ڈیش بورڈ کی بات کی جائے تو گاڑی کے جو ڈیش بورڈ ہے اس میں آپ کو لیڈی ٹچ سکرین انفو تیٹمنٹ یونٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ویورز اس کے علاوہ یہ جو ٹچ انفو تیٹمنٹ یونٹ ہے یہ آپ کو جو ہے ویرز اس کے نیچے آپ کو اس کے بٹنز وغیرہ بھی جو ہے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آپ اسے جو ہے بٹنز اور سکرین دونوں سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویرز آپ کو جو ہے اس کے ساتھ ایک 360 کیمرے کا آپشن بھی دیا جاتا ہے جسے ٹچ سکرین کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ویرز گاڑی کر اب ڈیش بورڈ میں باقی چیزوں کی بات کی جائے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں آپ کو جو ہے ہیکسا گون ڈیزائن کے ساتھ سٹیل ایس ایس ٹائپ جو ہے فنش جو ہے اس کی ڈیزائننگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو اس کو جو ہے ویرز بہت جدید قسم کی شکل دیتی ہے گاڑی کے اگر سٹیرنگ ڈیزائن کی بات کی جائے تو گاڑی کے جو سٹیرنگ ڈیزائن ہے یہ آپ کو ایم جی ایچ ایس جیسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر سیڈز کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو سیڈز ہیں اس پہ آپ کو جو اس لیدر کی بہت عالی قسم کی پوشش انسٹال دیکھنے کو ملتی ہے اور گاڑی کی جو سیڈز ہیں اس میں آپ کو جو ہے ایک سنٹرل کنزول جو ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی کی جو بیک سیڈز ہیں اس میں جو ہے آپ کو ٹھیک تھاک قسم کی لیکس پیس دیکھنے کو مل جاتی ہے عمومی طور پر جو سیڈان کارز ہیں اس میں جو بیک سیڈز ہیں اس میں لیکس پیس جو ہے کافی کم ہوتی ہے لیکن ایم جی فائیف میں آپ کو جو ہے لیکس پیس ٹھیک تھاک دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ گاڑی میں اور باقی چیزوں کی بات کی جائے تو گاڑی میں جو ہے آپ کو انٹیریر اور اکسٹیریر وائز تقریبا جو ہے ویورز ہر قسم کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ویورز اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد جو میرا پہلا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ سیڈان سیگمنٹ میں جو ہے ٹھیک ٹاک کمپٹیشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پاکستان میں سیڈان میں جو ہے ویورز اس قسم کے آپشنز نہیں ہیں جیسے کہ ایم جی فائیف آپ کو جو ہے اس گاڑی میں دے رہا ہے اس کے علاوہ گاڑی اس کمپنی کا جو ہے مزید کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے بھی اس کمپنی اس گاڑی کی جو ہے کوئی بھی بکنگ وغیرہ نہیں کھولی لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے جو آپ کو جو ہے بکنگ کروانے کی پیشش کریں گے گاڑی کی قیمت کا بھی جو ہے انہوں نے کوئی بھی جو ہے ابھی تک اعلان وغیرہ نہیں کیا اور ویورز وہ جو ہے اپنے کنزیومر سے اس چیز کی توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انہیں خود سے اس کی پرائز وغیرہ جو ہے ٹیک کریں انہیں اس پرائز کے بارے میں بتائیں تو جی ہاں ویورز آج کا آپ کو ریویو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور سات لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پرس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کارز سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا محصول ہوتی رہیں تو ویورز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ